اور اہم خبر آپ کو دے ناظرین عدالت نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کو ملک بھر میں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کو ملک بھر میں بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اہم خبر آپ سے شئر کر رہے ہیں سندھائی کورٹ نے پی ٹی اے کو سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کو ملک بھر میں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے پی ٹی اور دیگر فریکن سے آئندہ سمات پر تفصیلی جواب بھی مانگ لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ناظرین سندھائی کورٹ سے کہ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کو ملک بھر میں بھال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے عبدالقادر کراچی سے نمائندہ کیپیٹ ٹی وی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں جی عبدالقادر اپ ڈیٹ کیجئے گا عبدالقادر اپ ڈیٹس کو ملک بھر میں پانچ روز سے بندش کے معاملے پر بال کرنے کا حکم دے دیا ہے سینئر صحافی زرار خوڑوں امبر شمسی اور دیگر نے جہاں وہ عبدالقادر اپ ڈیٹ کی سوچس عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت نے پی ٹی اور دیگر فریکن سے آئندہ سمات پر تفصیلی جواب طلب کر دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایک سرزس کو بغیر کسی خرل کے اور بندش کے بال رکھی جائے عدالت نے پی ٹی اے بلا جواز انٹر ویب سائنس اور ایکس دیگر سوشل میڈیا پر لیفارم بند کرنے سے روک دیا ہے عبدالعزیز عبدالموید جعفری جنہیں دلائن دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ ایکس بند کرنے کے عدایت جاری نہیں کی گئے وزیر اعظم وزیر داخلہ وزیر آئیٹی اور پی ٹی اے ایکس استعمال کر کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ ایکس بند نہیں ہے جس پر چیف جسٹس اکیل احمد عباس نے رمارک میں کہا کہ کون بند کرتا ہے کس نے حکم دیا ہے بند رکھنے کا جس پر عبدالعز جعفری نے دلائن دیتا تھا ایکس بند رکھنے کا ترویس کو شلو رکھنے کا احتیاط صرف پی ٹی اے کے پاس ہے پی ٹی اے سے پوچھا جائے کس نے ایکس بند رکھنے کے عدایت کی ہے ساتھیوں اور جن کے روزی روٹی ایکس سے روزتا ہے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے درائے املاک اور ریسرچ سے روزتا لاکھوں افراد کو ایکس کی بندر سے مشکلات کا سامنا ہے غزہ فلسطین کے امداد فرام کرنے والوں کو اور معلومات تک رسائی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس نے اکیلے مندر آباسی نے ریمارس مکا کتنے دن سے ایک سرویس بند ہے اور ہم نے پہلے بھی ایک درخواست میں انٹرنیس سرویس کھولنے کا حکم دیا ہے عبدالل مریض جعفری نے دلال دیتر کا یہ درخواست اس کیس مختلف ہے جس دن کا کمیشنر رہورت انڈی نے بیان دیا تھا اس دن سے ایک سرویس بند ہے جس سے عدالت نے حکم دیا کہ ایک سرویس کو بحال کیا جائے تو کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس سرویس بحال کر دی گئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا